بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین اس وقت میرے ساتھ زفر حلالی صاحب موجود ہیں آپ جانتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل افیرز پر ان کی ایک بڑی دسترست ہے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ایک طرف پاکستان میں امیان خان 62 دن ہے وہ جیل میں موجود ہیں جہاں ڈیالہ جیل میں سوکت بجلی تک بند کر دی گئی دوسری طرف پاکستان میں نواز شیف صاحب کی آمد ہے میشت ہماری اس وقت بہت برے حالات میں اور جو انٹرنیشنل حالات کے علاوہ جو آزاد کشمیر کے گرام بات کرے تو وہاں پر لوگ اس وقت بغاوت پر تلے ہوئے بجلی کے بل ادا نہیں کیا جا رہے ایف سی وہاں پہنچا دی گئی افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں افغان مہاجرین کو ملک سے نکالنے کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے چھوٹے بچوں کو سکونوں تک سے نکلوا لیا گیا ابھی یہ معاملات کس طرف جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ جو انٹرنیشنل حالات اس وقت جو سامنے نظر آ رہے ہیں فلسطین اسرائیل کا تنازعہ بہت بڑی شدت اختیار کر گیا حماس نے براہراست اس وقت اسرائیل پر آپ کو پتہ جو حملہ کیا جس میں پہلی مرتبہ جو ملازر سامنے آ رہے ہیں وہ کبھی دیکھے نہیں گئے ایک طرف سعودی عرب اس معاملے کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایران حماس کی حمایت میں آ رہا ہے جبکہ ترکی اس وقت نیوٹرل کردار ادا کر رہا ہے پاکستان کہاں کھڑا ہے اور ان معاملات کا بھی بہت سے میں عرب جنرلیس کی طرف سے ٹویٹس دیکھ رہا تھا ٹویٹر پر جس میں وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ عمران خان کو ایک دن کے لیے رہا کریں کہ وہ آ کے ایسی کوئی سپیچ کریں مطالبہ ان کا ظاہر ہے اپنی عوام سے تو ہو نہیں سکتا ان تمام حالات پہ زفر حلالی صاحب سے بات کرتے ہیں ان کے سامنے کچھ سوال رکھتے ہیں زفر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ اس وقت واغ پر نکلے ہوئے ہیں وقت آپ نے دیا سر سب سے پہلے ابھی بڑی حیران کون خبر آئی مولانا فضل رحمان صاحب نے ابھی اعلان کیا کہ نواز شیف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں لیکن عمران خان کو رہا کیا جائے ہمیں مزہ نہیں آتا جب ہمارے مخالفین کے ہاتھ بندے ہوں اور ہم الیکشن میں جا کر جلسے کریں آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں یہ مولانا صاحب کمال کر رہے ہیں مولانا صاحب کو پتہ ہے سیٹیویشن کیا ہے مولانا صاحب کو پتہ ہے ان کا کتنا بڑا ہاتھ تھا وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ میں جس نے ان کا ریپیوٹیشن اور شاباز شریف کا ریپیوٹیشن تباہ کر دیا ہے جو اس وقت اگر الیکشن ہو ان کو پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا تو ماف کریے یہ سب کروکڈائل ٹیئرز ہیں یہ سب ایک کھیل ہے یہ سب یہ پولٹکس کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ فرنکلی میں سمجھتا ہوں اس قسم کی چالاکی جو ہوتی ہے یہ ٹرانسپیرنٹ چالاکی جو ہوتی ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اور اس کا کچھ نہیں ہوگا عمران خان اگر جیل میں ہے تو وہ اس لیے جیل میں ہے کہ اس کے خلاف کیسلز ہیں اور ان کے کہنے پہ کچھ نہیں ہوگا بہتر صحیح سر آپ کو لگتا ہے ابھی خان صاحب کی جو جیل کے معاملات چل رہے ہیں جس طرف یہ کسی سیمت میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ بھی آج با سٹھ دن ہو گئے ہیں اور جس طرح عدالتیں ہیں آپ کو پتہ ہے کیسلز کو بڑے سلو پروسس میں لے کے جا رہی ہیں لیکن سائفر کا ایک معاملہ واحد ہے جسے بڑی تیزی سے لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں لیکن یہ ایک کیس ہے اب میں آپ کو ایسا سیٹرزن آف پاکستان میں آپ کو کیا بتاؤں ایک کیس ہے جس کے جو ان کے خلاف ریجسٹر ہوا ہے وہ اندر در سیکرٹس ایکٹ وہ اتنا سیکرٹ ہے کہ سپیشل کوٹس لگائیں گے سیکرٹ ہیئرنگز ہوں گے اور ان کے خلاف جو چارجز ہیں افیشل سیکرٹس ایکٹس کا وہ بڑے سیریس چارجز ہیں اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں اگر اتنے سیریس ہیں اور سیکرٹ ٹرائل اس کی ضرورت ہے تو وہ ہو رہا ہے تو جب تک یہ ٹرائل نہیں ہو اور ہمیں اس ٹرائل کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلے اور کس بیسس میں فیصلہ کرتے ہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس وقت ابھی میہ نواز شیف صاحب کی واپسی کا آپ کو پتہ ہے بڑا شور مچا ہوا ہے بڑا گراؤنڈ بھی بنایا جائے لیول پلینگ فیلڈ بھی دی جارہی ہے کیسز بھی ان کے عدالتوں میں آپ کو پتہ ہے جمع کرائے جا رہے ہیں وہ بڑے بیمار بھی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان بھی آ رہے ہیں اکس اکتوبر کے انہوں نے تاریخ بھی دی ہے پارٹی بڑی پرجوش ہے آپ کو لگتا ہے کہ میہ صاحب کا آپ کوئی ووٹ بینک موجود ہے وہ کسی صورت میں کوئی اس وقت سیاست میں ہرچل مچا سکتے ہیں میہ صاحب کے پاس اب کچھ نہیں رہا میہ صاحب ایک بھگوڑے تھے ابھی بھی ہیں اور اگر وہ واپس آئیں گے تو جو قانون جو لوگ کہتے ہیں وہ ان کو جیل جانا ہی پڑے گا سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ جیل نہ جائیں اور ادھر جیل میں جا کے ان کو جوڈیشل ریمانٹ کم سے کب میں رہنا پڑے گا جب تک ان کا جو بیل کا ریکویسٹ ہے وہ پروسیس نہ ہو اور اب دیکھیں گے کتنے دیر میں وہ پروسیس ہو سکتا ہے اور کوئی ٹریٹمنٹ اگر ان کا ہو تو میرے خیال میں جتنے ہمارے ماہر قانون دان ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا اور اگر ان کے لیے کوئی سپیشل پروسیجر ہوگا تو پھر اس لوگ کہتے لگیں گے کہ یہ بائیس کی انصاف نہیں ہے تو یہ جس طریقے سے دیکھیں عمرہ نواز شریف کے لیے یہ جو ہوا ہے یہ دو تین مہینے میں میرے خیال میں بے شک ان کو ایسا لگے کہ وہ واپس آ رہے ہیں اور شاید پھر ان کو پرائم منسٹر بنیں گے میرے خیال میں it's a loss it's a terrible loss اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو آئیں گے نہیں بلکل صحیح بات اچھا صرف اب یہ ایک اور نیب میں جو بڑے بیمانے پر انٹیلیٹنس افسران کو برگیڈیا لیول پر تیین کیا جا رہا ہے اب یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح سیاستدانوں کے گرد کوئی جال بنا جا رہے ہیں ان کے کیسز کھلنے کا معاملہ ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دور میں پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ مونج یا جے یو آئی ایف ان تمام لوگوں کو بھی اسی طرح لائے جا سکتا ہے عدالتی کٹیروں میں بلکل کیوں نہیں لانا جانا چاہیے یہ کیسز اگر کھل گئے ہیں اور جائز طریقے سے کھلے ہیں فیو ایسے پروسیڈ کرو سپیشل ٹریٹمنٹ یا برگیڈیر یا کرنل کا کیا مطلب ہے یہ کیسز جو ہیں بہت اہم کیسز ہیں سیریس کیسز ہیں ڈسکوالیفیکیشن فور لائف ہیں تو یہ ضرور ہونا چاہیے ابھی اس میں پیپلز پارٹی کو خیر وہ تو بھی نظر اتنے نہیں آرہے نونلی کے جلسے آپ کو پتہ انہیں اجازت مل لی ہے پی ٹی آئی کو کسی صورت میں جلسے کیا ابھی مردان میں انہوں نے ایک جلسہ کیا کورنر میٹنگ تھی جلسے میں بدلی آج ان کے اوپر ایف آئی آر دارج ہوگی انہیں کسی صورت میں باہر کوئی پلیٹیکل مومنٹ نہیں کرنے دے رہے تو یہ سر کس طرح پھر یہ لیول پلائنگ فیلڈ ہے اور یہ معاملات کس طرح چل سکتے ہیں یہ اسی لیے جلسے اناؤنس کر رہے ہیں کہ ان کو اجازت نہ ملے اور جب اجازت نہیں ملتی ہے تو وہی سوال اٹھتا ہے جو آپ نے اٹھایا ہے تو یہ تو یہ ان کے خیال میں یہ بتاتا ہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے جو کہنا چاہتے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے یہ الیکشنز کو کیا ٹھیک تھا کہ اس کو مورالری رائٹ کریکٹ الیکشنز منصفانہ الیکشنز ہیں کہ نہیں یہ گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے ابھی اچھے سر دنیا میں ایک بڑا نیا تنازہ شروع ہو گیا اسرائیل اور فلسطین کا حماس کا آپ نے دیکھا ہوگا نیوز گوہرہ میں ابھی انہوں نے بڑے ہائی لیول پہ پانچ ہزار راکٹس بھی مارے باون بندے بھی مار دی پہلی دفعہ ان کے اسرائیلی سولجر بھی انہوں نے پکڑ لی تو اب یہ تنازہ جو کھلنے جا رہا ہے میڈل ایس کا اس کا امپیکٹ کیا پاکستان پہ پڑ سکتا ہے اور کس حد تک آ سکتا ہے بالکل آ سکتا ہے پرے دنیا پہ اس کا امپیکٹ ہوگا اور اسرائیل نے سوچا دیکھئے یہ اسرائیل کا کیا عجیب سا پالیسی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ مار مار کے لوگوں کو سکون ہوگا مار مار کے آپ لوگوں کو پیس ان کو لا سکتے ہیں یہ کس قسم کا خیال اور سوچ ہے اور یہ جو ویسٹن پاورز ہیں یہ تو ان کو روکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یا شاید روک نہیں سکتے یا زہد روکنا نہیں چاہتے میرے خیال میں یہ بڑا سیریس سیچویشن ہے اور سعودی عربیہ نے جو ایران کے ساتھ جیسے آپ کو پتا ہے ان کا ایک اگریمنٹ ہوا تھا لگتا تھا کہ ان کی جو لڑائی ہے وہ کم ہوگی یہ وہ انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے روکو روکو اور ایران نے دوسرے طرف سے کہہ دیا ہے کہ شاباش حماس تم نے وہ کیا کہا کیا جو کرنا چاہیے تو اب تو وہ اگریمنٹ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو تھوڑا سا اترین تھا امیت کا لگتا ہے کہ وہ بھی ختم ہو گیا اچھا سر یہ بڑے امپورٹن ٹائم پہ جب ان ٹائم پہ ساتھ اسلامی ممالک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ایسے موقع پر بلکل تسلیم کرنے کے موقع پر یہ ساری واردات ہو جانا ایک دم آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی کانسپیرسیز میں ہے کیا کوئی پالس فلیگ آپریشن نائنس میں کی طرح کا کیونکہ نیتن یاہو بھی بڑی مشکل میں ہے وہاں بھی جوڈیشل ریفارمز کا معاملہ جو اسرائیل میں چل رہا ہے میں مجھے اسرائیل کا جوڈیشل ریفارمز کے بارے میں زیادہ پتا نہیں ہے مگر مجھے ایک چیز پتا ہے کہ نیتن یاہو پرائیم منسٹر ہے اور رائٹ ونگ سمی رائٹ ونگ گورنمنٹ ایک ہے جو مسلمانوں کے خلاف ایک اپاٹھائیڈ پالسی وہ فالو کرتے ہیں تو ان سے کوئی امید نہیں رکھنا چاہیے یہ آئیں ہیں مارنے کے لیے اور خود بھی ماریں اور عرب کو بھی ماریں گے اور یہ چلتا رہے گا تو یہ ایک بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ جو ایک چھوٹی سی امید یا ہمیں جو نظر آ رہی تھی کہ شاید two state solution جو انہوں نے اگری کیا ہوا ہے وہ بھی ابھی implement نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا جی کیا ہوگا مگر یہ ہے کہ امر نہیں ہو کمپلیکس situation ہوگی بڑی اس صورتحال میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں عرب دنیا کے کوئی جنرلسٹ لکھ رہے تھے کہ اس وقت عمران خان ہوتے کوئی تقریر کرتے فلسطین کے حق میں بات کرتے آپ کو لگتا ہے پاکستان کی حکومت موجودہ حکومت یا ہماری establishment فلسطین کی حمایت میں کوئی ایسا بیان جاری کر سکتی ہے یا ان کو کوئی دیکھیں ہمارا stance principle stance ہے اس گورنمنٹ نے بھی announce کیا ہے کہ ہم یہ کوئی recognition پہ نہیں جا رہے ہیں اسرائیل کے ہمارا وہی stance ہے جو ہر وقت رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تک یہ two state solution جس پہ agreement ہوا ہے وہ ہونا چاہیے ایچ فلسطین اسرائیل کا حق ہے existence کے لیے فلسطینیوں کا بھی ہے جب تک فلسطینیوں کا نام الا ہمارے سے کہنا کہ ان کو recognize کرو یہ کرو وہ کرو اس قسم کا اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے کیا ہے حالانکہ ان کے critics جو ہیں اس گورنمنٹ کے وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی کروا سکتے ہیں امریکہ یہ وہ میں سمجھتا ہوں نہیں یہ اصول پہ انہوں نے stance لیا ہے اور بڑی اچھی بات ہے سار ایک آخری بڑا important سوال چین کے ساتھ ماف کیجئے چین کے ساتھ جو ہمارے اس وقت تعلقات چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے American ambassador نے گوادر کا دورہ کیا چین نے ناراضگی کی اس نے سی پیک میں پھر پردر جو پروجیکٹس انہینسمنٹ اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے ابھی چین کے کچھ ملٹری عدیدار بھی آئے راب کے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی چین کی ناراضگی نظر آ رہی ہے پاکستان امریکہ کے کیمپ میں بقاعدہ طور پر شامل ہے اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے دیکھیں میرے خیال میں ہم چین کے ساتھ ہماری دوستی اب اس نیچ پہ آ گئی ہے جو ہم چین کو سیدھا سیدھا بات کر سکتے ہیں اور وہ بھی ہمارے سے سیدھا سیدھا سوال پوچھ کے ایک سچ جواب لے سکتے ہیں یہ کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے اگر ہمارا پوزیشن چینج ہوا ہے تو وہ چین کے ایکشنز میں نظر آئے گا ان کا کیا ایکشن ہے جو سجیست کرتا ہے اس وقت کہ وہ پاکستان سے ناراض ہیں اور ہمارا کیا ایکشن ہے چین کے بارے میں ان کے اسیوز پہ یہ بتا سکتا ہے کہ ہم چین کے ساتھ اتنی پروکسمیٹی ہماری اچھی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ relationship ہے یہ واقعی ایک all weather relationship ہے اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا یہ ایک rooted in common interest and principles میں نہیں سمجھتا کوئی کوئی سی بھی گورنمنٹ آئے کیوں کرے گی خود کوشی ہوگی اگر ہم چین کو stiff عام کر کے دور کر دیں ہمارے سے کوشش تو ہو رہی ہے چین کی امریکہ کی cold war اگر سے چل رہی ہے اس میں چین کا ظاہر influence پھر انڈیا کے ساتھ تلقات ہے ویسٹ کی جو ٹونٹی کونس چین وہاں نہیں گیا پھر چین نے ہمیں بہت ساری چیز میں پاکستان کو invite چین کبھی سوچ نہیں سکتا چین جو ہندوستان کے ساتھ وہ relationship رکھتا ہے جو اپنے principles اپنے national interest پہ not in پاکستان 's interest اور وہ expect کرنا چاہیے کہ ہمارا relationship امریکہ کا ہم بھی اپنے national interest پہ کر رہے ہیں چھوٹی سی بات ہے سوچ تو صحیح کتنا سارا ہمارا اسلح ہے weaponry ہے جو امریکہ سے آتا ہے کیا percentage ہے اور اس کو service کرنا اس کو maintain کرنا کیا ہم کہ سکتے ہیں کیا امریکہ 20-30% ہمارا trade لیتا ہے exports کیا ہم اس کو بند کر سکتے ہیں کیا اپنے آپ پہ ان کے ساتھ لڑائی کر کے پھٹ کر کے سانکشن لگوا سکتے ہیں یہ سب پتہ ہے کہ it's stupid this is not good policy تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا interest maintain ہو مگر not at the cost of our relationship with China and وائس وائس تو یہ policy ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے اور پسیو کرنا چاہیے اس پہ خان صاحب کی policy تھی سب سے تعلقات بھی رکھنے لیکن غلامی نہیں کرنی ایک statement میں absolutely not والا معاملہ بھی سارا آپ جانتے آپ کو کیا لگتا ان کا stance ٹھیک تھا یہ بات اصل یہ ہے کہ وہ inexperienced تھے foreign affairs میں diplomacy میں یہ ان کا پیرا term تھا سیکھ رہے تھے اور Trump کے ساتھ ان کا بڑا اچھا relationship تھا اور no drones کس government نے آج تک امریکہ کو اجازت دی ہے drones ہمارے مہن سے اڑانے کے لئے کیا یہ government نے دی ہے اور اگر انہوں نے بغیر ہمارے پوچھے drones اڑائیں تو اس کا repercussion ہوگا مگر وہ drones اگر اڑیں گے کس لئے اڑیں گے ہمارے لوگوں کو مارنے کے لئے کیا یہ جو طالبان ہیں مثال کے طور پہ جو دو سو لوگ مارے گئے ہیں دو مہینے میں آگست اور سپٹیمبر اس لئے کہ انہوں کنٹرول نہیں کر سکتے ان کا علاقہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے وہاں سے کوئی ٹیرورزم نہیں ہوگا دوسرے ملکوں پہ ہمارے دو سو لوگ مارے گئے اور دو مہینے میں اور انہوں نے اس کے معنی کہ ان کے پاس نہیں تو اگر ڈرونز میں تو سمجھتا ہوں ہم تو پاکستان فرست ہیں اگر ڈرونز ادھر سے اڑھ رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں ہمارے دشمن کو مارنے مجھے کوئی objection نہیں ہے کہ امریکہ رونز ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کس کی تارگیٹ کون ہے جو ہمیں مار رہے ہیں ٹھیک ہے مگر یہ گورن کا سانس نہیں ہے انہوں نے امریکہ کو اجازت نہیں دی ہے افیشل فورمل مجھے نہیں پتا ہے ہمارے اجازت کے بغیر نہیں حلالی صاحب بہت بہت شکریہ سار آپ وقت دینے کا thank you so much